بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمد و نسلم و نسلم و علی رسول کریم و علی علی تیبین الطائرین و اصحاب راسمین المحدین المطعبین المعدابین و علی منق والودا علی اوم اللکہ اما بعد فعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیخ بان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَتْ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَا اِكَتَهُ يُسُلُّونَ عَلَنَ النَّبِيَ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سُلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُونَ تَسْلِيمًا زوب شوب حقیقت کے ساتھ کرئے صلاة و السلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ وَعَلَى آلِقَ وَأَسْلَابِقَ يَا سَيَدِيَا حَبِبَ اللَّهُ صلاة و السلام علیکہ خاتم النبی وَعَلَى آلِقَ وَأَسْلَابِقَ يَا خَاتْمَ الْمُرْسَلِينَ مَوْلَا يَسَلِّيَ وَسَلِّمْ دَا عِمَنْ عَبَدًا عَلَى حَبِبِكَ حَيْرِ الْخَلْقِ قُلْ لِهِمِينَ ثُمَ الرَّدَا عَنْ عَبِي بَقْرِ وَأَنْ عُمَرًا وَأَنْ عَلِقٍّ وَأَنْ عُسْحَانَ زِبْقَرَمِينَ مُحَمَّدٌ ذِكْرُهُ رُوْخٌ لِأَنْ فُسْنَا مُحَمَّدٌ شُفْرُهُ فَرَدُنْ عَلَى عُمَنِ کُنْ عِبْنَ مَنْ شِقْقَ وَقْبَسِبْ عَدَبًا یُغْنِقَ مَحْبُودُهُ عَنِ النَّصَبْ لَيْسَنْ جَمَالُ بِأَسْوَابٍ تُزَيِّنُهُ إِنَّ الْجَمَالَ جَمَالُ العِلْمِ وَالْمَدَبَ رَبُّ الْعَلَمِينَ جَلَّ مَجْدَعُ الْكَرِيمِ عَمْدُ وَسْسَلَامِ برقائے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حقیقتوں و محبتوں کا نظرانہ پیس کرنے کے بعد آج کی اس سطریبِ سعید کے روحِ روان مخدوم و مقرومِ آلِ سُنَّت مجاہدِ علی سُنَّت استاذ العلماء حضرتِ علامہ مولانا نظیر القادری صاحب زیدہ مجلول علیہ محضبانِ مقرم جنابِ محترم مجاہدِ علی سُنَّت حضرتِ علامہ مولانا حمید صاحب زیدہ شرفوہو اور آج کی اس مجلسِ فاق میں آئے ہوئے جملہ میرے سر کے تاج علم آئے آلِ سُنَّت اور عوامِ آلِ سُنَّت اور نبی فاق صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خاتم جملہ طلباءِ کرامِ السلام علیکم اور محمد اللہ خیال و مرکاتہِ اللہ رب العالمین جل جلدو کا فضل اترہ مسلم مہربانی جس کی بدولت میں آپ کو صورت نقل میں عزیر مالکِ قونین کا وسلم مصطفیٰ عن کریم صل اللہ علیہ وسلم میری اور عمری عظم کو اپنی برگاہ میں شرطِ اجابت سے رفتہ فرمائے میں جو وقت مجھے بتایا گیا اس میں اندر رہتے ہوئے چند سی باتیں آپ ازاد کی سماعتوں کی نظر کرنے کے لیے اپنے رفتہ برگاہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عمت اور تفیر مانتا ہوں اللہ میری زبان پہ قلمہ حق جاری فرمائے اور مجھے سمجھتے سب کو اللہ حافظ مقدار میں عمل کی صلاحیت توفیر جذبہ ورحمت اطافہ آئے حضرت گرامین مسلمان کا بنیادی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریف ہے بولو اس کا کوئی شریف اس کا کوئی معابن وہ یقتہ ہے وہ تنہا ہے وہ لا شریف ہے وہ فعال لما یورید ہے وہ کسی کا معتاج نہیں ہے اس کو کسی کی معابنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ باقی احتیار ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا سبحان اللہ کیلئے نہ اس کی کوئی ابتداء ہے نہ اس کا کوئی باستہ ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے نہ وہ محصور ہے نہ وہ مادود ہے وہ لا مادود ہے اب یہ بنیادی مسلمان کا عقیدہ ہے الحمدللہ سب کہیں الحمدللہ جس بات کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اس کو سمہنے کی گوشش کریں ہمارا یہ عقیدہ ہے مسلمان ہونے کے ناتے کہ رب کا کوئی شریف ہے بولو بولو رب کا کوئی شریف ہے نہیں ہے اب وہ لا مادود ہیں اب اس لا مادود نے میں اپنی توجہ چاہتے ہوئے بات پس کر کے اپنے مستگو کی جانے چاہتے ہیں سبھر سر رہا ہو اس لا مادود رب نے تیرے میرے نلوی کے ذکر کو بھی لا مادود کر دیا ہے بڑی آواز کھونے آواز کھونے یعنی کیا کام ہے اس لا مادود رب نے تیرے میرے نلوی کے ذکر کو کیا کر دیا ہے کچھ سے بولو کیا کر دیا ہے میں احمد اللہ علمی مجلس میں علمی محول میں آپ سے بات ہر سر رب کی سعادت رب سے مانگ رہا ہوں میں آپ کی توجہ چاہوں گا لا مادود رب نے مصطفیٰ کے ذکر کو کیا بنا دیا ہے کچھ سے بولو کیا بنا دیا ہے لا مادود اب میں اس زیر میں اس زمن میں اس تناظر میں یہ بات از کروں تو اس میں کوئی مبادکہ نہیں علماء میری تعییل فرمائیں گے اور میری طلم نگاہ رحمت فرمائیں گے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی کوئی تاریخ ہے ہر چیز کی ایک تاریخ ہے ہر چیز کی ایک افتیدہ ہے ہر چیز کا ایک جائے سلول ہے لیکن کمال اس بات میں ہیں کہ لا مادود رب نے مصطفیٰ کے ذکر کو لا مادود بنایا اور لا مادود بنا کے دنیا کو یہ بتا دیا کہ تم آج رسول اللہ کا ذکر کر رہے ہو یہ تمہارا نصیب ہے آمنے صدیوں نہیں آزاروں صدیوں نہیں لا مادود وقت پہلے محمد کے ذکر کو پھلتی عطا فرما دی ہے اور اگر میں یوں کہوں تو اس میں بھی کوئی مغالغہ نہیں ہے میرے نبی کا ذکر کب سے ہے جب سے میرا رب ہے کب سے ہے جب سے میرا رب ہے اب آج دن تک کوئی محقیس کوئی مفسد کوئی مچنجد کوئی محقی کوئی مطلق یہ لکھ نہیں سکا کہ رب کب سے ہے اور قیامت تک لیے کسی کو یہ چھلت بھی ہو سکتی نہیں ہے کہ رب کب سے ہے بس سمجھ جاؤ جاب سے رب ہے تیرے میرے نبی کا ذکر بنا دے سبحان اللہ بولو پھر سبحان اللہ جو سمجھ جایے نبی کے موجزات کی آئے تو رب سرمائے ہم نے موجزات دیا نہیں ہے محمد کو موجزات بنایا ہے بولتے جائیے سبحان اللہ عبادت کماتے جائیے عبادت بات موجزات کی آئے تو رب یہ نہ کہیں ہم نے دیر ہیں آوازیں خدرت آئے ہم نے محمد کو موجزات بنایا ہے بات مصطفہ کے مدینے کی آئے کائنات کرا اس انداز میں کرے بات مصطفہ کے سینے کیا ہے کائنات کرا اس انداز میں کرے بات مصطفہ کے چہرے کیا ہے اپنے انداز میں کرے لیکن جہاں بات رسول اللہ کے ذکر کیا ہے تو رب ایسا سیاہ استعمال فرمائے کائنات ہونوں کو یہ بتائے سمانے بیٹ جائیں گے سنیاں گزر جائیں گی وہ حکمت کے ذکر کی ابتدا کوئی سمجھ سکتا بولو سارے سمجھ سکتا رسول اللہ کے چہرے کی بات آئی رب نے بدعاتا رسول اللہ کے ذروع کی بات آئی ورے ازا سجا تہا سینے کی بات آئی ادم نشرف اللہ کا صدر تہا میں چوچمر آج کرنے لگا ہوں جب بات تیرے میرے نبی کے ذکر کی آئی تو رب نے بدے کیا فرمایا ورفانا ورفانا رفا تو رفانا سوڑیاں ہم بلند کریں گے نہیں ہم نے بلند کر دیا ہے بولو سارے سبحان اللہ ہم نے بلند کرنا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے علام نبوت کیا ہے اس کے بعد ذکر بلند کریں گے آپ کی مکم میں بلادت ہوئی ہے اس کے بعد ذکر بلند کریں گے آپ دنیا میں چلنے کے قابل ہوئے ہیں بزائینا نہیں اس کے بعد ذکر بلند کریں گے فرما نہیں ورفانا آپ نے پہلے بلند کیا ہے آپ علماء یہاں پر بیچے ہیں میرے دائیں بائیں اللہ کی رحمت موجود ہے خدا کا قرم موجود ہے میں یوں نہیں کہہ سکتا مصطفیٰ دنیا میں آئے آنے سے صدی پہلے بلند فرمایا نہیں دو صدی پہلے بلند فرمایا نہیں آدم علیہ السلام کے دور میں فرمایا نہیں نوح علیہ السلام کے دور میں فرمایا نہیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرمایا نہیں رفعہ نا آپ نے بلند کیا ہے کیا اللہ رفعہ نا کی غصت کیا ہے فرمایا اس کی غصت سکھیان سمجھائیں گے جب میں نے صوفیہ سے پوچھا تو صوفیہ نے نفع نہ کی اس نے مجھے یوں بتائی کہ جب سے خدا ہے بولو سارے سبحان اللہ کیونکہ صوفی قرآن کے لفظ کا ترجمہ نہیں کرتا یہ باز ہے میں رکھے محقص ہو مفسر ہو مستقشم ہو قرآن کے ظاہری نقوش کا ترجمہ کرے گا صوفی کیسے کہتے ہیں جو ایک الفاظ میں چھپے لازے الہی سے آجنا ہو اب اس نے کہا کیا کہا فرمایا رفانہ کی غصت ایک صدی کے لئے مقید تو نہیں ہے نظیم ایک مہینے کے لئے مقید تو نہیں ہے در صدیوں کے لئے مقید تو نہیں ہے رفانہ کا مطلب یہ ہے اس کے کلام میں انا ہی ہے اور لب اپنے کلام میں باہر اختیار ہے کسی سے مشورہ لینے کی اس سے کوئی ضرورت ہے کیوں بھی تو ہو سکتا تھا مابوک دنیا میں بھیج رہا ہوں اعلانِ نبوت فرما رہے ہوں اس کے بعد یوں ہوتا کلام تو کرینِ قیاس ہوتا عرفہ ہو رکھا ذکرہ یا محمد سونِ محمد تیرا ذکر عرفہ ہو بلاند کر رہا ہوں بلاند کرتا رہا ہوں بلاند کر رہا ہوں اور بلاندے نا فرما رفانہ ہم نے بلاند کرنا نہیں ہے ہم نے بلاندے بولو ہم نے بلاندے اب سے فرما جب سے ہم ہیں جب سے ہم ہیں تیرے ذکر کیا ہے جی دنیا والوں پر یہی وجہ ہے نا آدم علیہ السلام دنیا میں آ رہے ہیں تو ذکر تیرے میرے نبی کا کر رہے ہیں اسی علیہ السلام دنیا میں آ رہے ہیں تو ذکر رہے ہیں تیرے میرے نبی کا کر رہے ہیں سبحان اللہ محمد ہوگا ان کا نام کیا ہوگا جی محمد میں آپ کی توجہ چاہوں گا کمال والے رب نے ذکر مصبا کو بھی کمال آتا فرما دیا ذکر مصبا کو کیا تھا فرمایا جی ہاں کمال آتا فرمایا اور نام دیکھیں نام محمد محمد مطلب کے اہبن ہیں سرفی ناوی علماء یہاں پر پیچھیں میں ان سے دعائیں لیتے ہوئے یہ بات عرض کروں گا محمد کا ہم منعہ کرتے ہیں جس کی تعریف کی گئی ہو جس کی تعریف ہے کی گئی ہو یہ تو سرفی قائدہ سرفی اصول کے مطابق ناوی قائدہ اور ناوی اصول کے مطابق جس کی تعریف کی گئی ہو لیکن سوفیان نے محمد آنا یا نہیں کیا سوفیان نے کوچھ یوں کیا ہے کہ محمد اس کو کہتے ہیں جب سے رب ہے جب تک رب ہے جس کی تعریف نہ مہک لیے بھی نہ گزرد نہ رکے جس کی تعریف اور توصیر جس کی نہ چطلب کی مدہ نہ مہک لیے بھی نہ رکے صبح نے عشق سے اسے محمد کے دی گئے صبح نے اس سے اسے کیا کہتے ہیں محمد میرے نبی کو تو اللہ نے کیا بنائے تھی محمد چاگریوں نے کیا بنائے تھی یوں بھی کلام ہو سکتا تھا ارفہ اللہ کا ذکر ہے یا محمد اے سونے تیرا ذکر بلان کرتا ہوں کرتا فرما اگر یوں فرماتا ہوں تو زمانے کے دو نمبر لوگ یہ سمجھے گے کہ رسول اللہ کی شانے لان نبوت کے بعد ہیں رسول اللہ کی شانے بلادت کے بعد ہیں جبکہ ہم نے آدم کی زبان پہ بھی ناق مصطفیٰ کی جاری فرما دیا عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پہ بھی ناق مصطفیٰ کی جاری فرما دی ہے ایسی یہ کہ ہم نے پہلے سے کیا کر رکھا ہے اور عدیسِ قرصی مجھے یاد آگئی میرے رب نے میرے مصطفیٰ سے یوں فرما سونے مابو آپ پرشان نہ ہو لوگ آپ پہ کچھوڑ اچھا لیں گے ابو جال کا تو کام یہ ہے ابو لاک کا تو کام یہ ہے آپ مطمئن ہو جاؤ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے اور میں فعال لما یرید ہوں ازا قدا عمرن فانما یقول لہوہن فیقون کی پاوت کا مالک ہوں اور میں تم نے غم نہیں کرنا جہاں جہاں ذکر خدا ہوتا رہے گا وہاں وہاں ذکر مصطفی ہوتا رہے گا گج کے بولو سارے سبحان اللہ سبحان اللہ تاجدار ختم نبو جدا بار جدا بار میرے تیرے نبی مکہ کی گلیوں میں موجود ہیں سبحان اللہ کے دن اللہ کے نبی دن رہاں تاپنے رب تاپے آن بوچھا رہے ہیں اپنے رب کی بات سنا رہے ہیں اپنے رب تاپن سنا رہے ہیں اپنے رب کی خبر سنا رہے ہیں میں دنیا والوں آپ کی توجہ چاؤ گا وہ لوگ جو میرے نبی کو ساجے کو نمی کے بکاتے تھے میرے نبی رانے رب تاپنے رہے ہیں اپنے بھی بے گھر رہے ہیں چانرے والے بھی دون با کرنے لگے تریفے کرنے والے بھی دون ہونے لگے میرے نبی صبح و شام رات دیں رب کا پہ آن سنا رہے ہیں اللہ کی خبر سنا رہے ہیں اللہ کے اندامات سنا رہے ہیں دنیا والوں آپ نے قریب ہو رہے ہیں بیگانے دور ہو رہے ہیں ابو چانر میرے نبی کو تلیاں دے رہا ہے ابو نام میرے نبی کے خلاف پر ترکے پکر گھنے بنا رہا ہے میرے نبی کو میرا لب تسلیہ دے رہا ہے وہ تسلیہ دے رہے ہیں وہ تسلیہ دے رہے ہیں میرے نبی آپ نے پرسان میں ہی ہونا ہے آپ نے مضمون میں ہی ہونا ہے آپ نے مشکول میں ہی ہونا ہے یہ جو ابھی کرتے رہے ہیں ہم ان کی نسلے میں دا دیں گے تم کل بھی گلند تھے آج بھی گلند ہو تمہارا ذکر ہمیں گلند کر دیا ہے ہمیں ملوم ہیں یہ مرکہ کے کافی تمہیں احمی مند کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں ملوم ہیں یہ مرکہ کے کافی مجھ سے اپنی بات بنوارے ہیں ہمیں ملوم ہیں یہ مرکہ کے کافی تمہیں اپنا خلا بنانا چاہتے ہیں جبکے ہم تمہیں کبھیوں کبھی امام بنانا چاہتے ہیں ساونڈ اللہ ساونڈ اللہ ہم مجھ تانک کر رہے ہیں ہم یقین جا بہت نائے سلزاکت تو سی ازنا کجم ماؤنک کر رہے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے یقین ہے میں تو بڑی خوشی رات کر رہے ہیں اس وجہ ہے تھوڑی ملیوریہ ہمیں رات پر دیں گے آپ سے ہی ساونڈ چلا دیں گے آج بھی اس طرح ہی چل دیا سبان اللہ ہمیں رات پر دیں گے ہمیں رات پر دیں گے تو ہمیں رات پر دیں گے تھوڑا مطمئن ہو جانا سبان اللہ میرے بات ربی صلی اللہ وسلم اللہ پر نام شنا رہے ہیں اللہ کی منام شنا رہے ہیں اللہ کا حکم سنا رہے ہیں میرے نبی پر کیچے رو چھنٹا جا رہا ہے میرے نبی بڑے پریشاہ میں قدرتی آوازیں آنے لگیں اے میرے نبی آپ منی اگم نہیں کرنا ہے یہ چون چون تیرے چلا باتیں کریں گے اب تیری نعید میں قرآن تخت رہیں گے فرمایا ان کی ڈپٹی یہ ہے بس ان کا اپنا نصیب ہے اور ان کا اپنا کیا ہے جی مقدر ہے فرمایا ہم کبھی ود دعا کے کر تمہیں پکاریں گے کبھی ود لیل ازا سجا کر کر تمہیں پکاریں گے کبھی علم نشرک لکصدرک کہیں گے کبھی بل فجر کہیں گے کبھی لا اکسروں پہ آسن پھلت کہیں گے کبھی ماں رمائن تہیز رمائن کا ولیکن اللہ رمائن کہیں گے اور کہہ کے انہیں موہ سوپس کریں گے کہ تم اب سے ان کا جگر بٹانے کی کوشش کر رہے ہو تم نے پڑا ہے یا نہیں پڑا سنا ہے یا نہیں شنا سمجھا ہے یا نہیں سمجھا تم تو آج کی پیداوار ہو آدم بھی جگر ہی نہیں کسورا رہے تم نے سنا ہے یا نہیں ہے وہ اپنی مرضی ہے اپنا نصیب ہے اپنا مقدر ہے آدم بھی ذکر ہے عیسیٰ بھی ذکر ہے کیوں فرمایا رفا نا میں خدا نے بلندی عطا فرما دی ہے میں خدا نے کیا عطا فرما دی ہے جی اچھا یا اللہ کیسی بلندی فرمایا بلندی ایسی عطا فرماؤں گا انسان تو کریں گے ہی کریں گے نا کائنات کے پتھر بھی اس نبی کا ذکر کریں گے کائنات کے جنور بھی اس نبی کا ذکر کریں گے بج کے بولو سارے سبحان اللہ اب میں تبی سے رسول آپ کو سناتا جاؤں اپنی گفتگو آگے پڑھاتا جاؤں اور آپ کے دلوں میں رسول اللہ کا عشق ڈالتا جاؤں اور آپ سے سبحان اللہ کی تمنہ کرتا جاؤں بلو سارے سبحان اللہ حدیث رسول جامعہ ترمزی کے اندر ہے اور امام ترمزی نے حکم لگاتے ہوئے اس حدیث کو حسن کہا ہے ایک صندق کے مطابق آپ نے قرمہ آزہ حدیث ہونا سنو اور میں آپ کو ایک اور بات آس کروں آپ توجہ فرمائیں اس حدیث کا راوی ہے مولا اکترزا کچ بچ کے سنات اللہ ہو اب میں آپ کو یہ بتاؤں میرے نبی کا ذکر میرے رب نے کیسے بلند پرمایا ہے حدیث کے راوی مولا علی شامعہ میرے مزید کے مر موجود سندھنی احسن ہے علماء جن سے ہیں شروع پہ خم سمیں سے جب جامو سب سے صفیف ہو جائے حدیث صحیح سے حصل بن جاتی ہے موت آمد ہے موت آمد ہے میرے نبی کے علیہ السدیTE از yea's there ای cartridge احمد اقسم مولین ٹھو مہا کر원�ی اللہ شلل Отечے وations میں میں بتاؤں پبر جنا کی31 عباد نمائی قیل ملو گش ملو بال张 خلال والا ارمائی السلام علی اللہ اللہ مولا دی اسی سے صدیز کے راویے آپ فرمارے دنیا نہ دو میں اچارا نہ ہوں دوسرے رب کے نبیے کہ یوں کیوں اس میں کوئی مولادہ نہیں ہے دو جارے ہیں ایک مصطفیٰ ہے دوسرے مرتضیٰ ہے سفرہ کے مولادہ جارے ہیں نعرہ تکرے ہوگا اسی وجہ یہ نا اس صدیز میں جس نعرہ دا جس ہم تعرف کروایا نا سبحان اللہ آج نعرہ خط میں نبیت تیرے میرے ایمان کو کہ دعوتے فکر دے رہا ہے کہ جس سمازو ہونے کوئی مہم نہیں ہے وہ ہر یہ سمائے آگی نے دے بہارا ہوگا زندہ بہارا ہوگا زندہ بہارا ہوگا زندہ بہارا ہوگا مولا مرتضی صدیز کے راوییں فرماتے میں میں ہوں اور مصطفیٰ ہیں چل رہے ہیں مکہ کے شہر میں چل رہے ہیں مکہ کی بہتی میں اخواد رضا والوں کی دونوں آنکھیں رسول ملید مولا علی مکہ کی بہتی میں مصطفیٰ کے ساتھ چلیں رزنی فکر والے یاد رکھتے ہیں غار سور میں ابو پکر کی قوت میں اس لیے کہ آل سنت کا ہے بیڑا اصحابِ رسول نجم ہے اور ناؤ ہے ہمیں مکہ کی بہتیوں میں مولا علی مرتضی مصطفیٰ کے ساتھ چلیں نہیں غار سور میں ابو پکر حضور کے ساتھ ہوں وہ بھی بولو نا وہ بھی سیدہ زارہ پاک باہر سے آئیں مصطفیٰ اٹھ کے اے فقبلہ ہاں ان کو بوسد ہیں احمد رضا والوں کو یہ بھی یاد ہے احمد رضا والوں کو یہ بھی یاد ہے اور مصطفیٰ بستر عاشب پہ ہوں جبریز قرآن لے کے آئے احمد رضا والوں کو یہ بھی یاد ہے سبحان اللہ کچھ کے بولو سارے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ علاقہ مسئلہ ہے کہ چونکہ موسم بڑا خراب آ چکا ہے نا جی پہلے پہلے حضیٰ سنوڑ دیں سامنڑ دیں موسم بچہ آزمیں خراب ہونے لیکن کچھ لوگ ہیں ریاض میں ہون مطلب وہ سامنڑ دیں کلوس کلوبا جی سانو رف کہنا ہم اپنا بریلوی ناگ ہوتا سینہ سونے ہے تو سنگ ناگتے اسی وجہ یہ ہی ہے یہ اپنی بات تو نہیں ہوتی ہے یہ تو رفتہ حضر ہوتا ہے اور میں تو اپنی ایمان کی حیرت اور اپنی منصفی سمنانی سمجھتے ہوئے عرض کر کے بات حلز کرتا ہوں اللہ سبحان اللہ سونے یہ بات درنے سے پھیلے بھونی ذکر کی ضرورت کی سوہ صدی سے میرے مسلک کا تعالف ہی احمد مزا بنے سوہ صدی سے میرے مسلک کا تعالف ہی کون بنے بھولو اللہ ملہ صدی سے اور آج بھی آلِ معرفت سبیل اکور وہ جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے اور حقیقت کیا مولا مرتضی قدر رہے ہیں حدیث حسن ہے تیر مزی کے اندر توجہ میں آپ کی چاہتا ہوں مولا مرتضی قدر رہے ہیں برماتے ہیں میں مصباح کے ساتھ ہوں فمستق پلعو جبلن ولا ججرن اللہ بھو یکون السلام علیکہ یا رسول اللہ مولا مرتضی قدر رہے ہیں ملاستے میں جو بھی پتر آتا ہے جو بھی جرخت آتا ہے آوازیں آتی ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ سنین مقدر پہ خوش ہو کے شماز لکھے مقدر پہ خوش ہو کے شماز لکھے اسی سے آگے سر چکھانے کی ضرور نہیں ہیں آمین الحمدللہ خدا والے ہیں میری تقریر کی ابتدائی الحمدلہ تو ہی سے ہوتی ہے اور ہر سنین کی تقریر کی ابتدائی کسے ہوتی ہے جی اور پھر ہم سینہ تان کے کہہ سکتے ہیں ہم ہی کس والے ہیں تو بولو نا ہم ہی کس والے ہیں ہم ہی خدا والے ہیں اور حقیقت میں خدا والے ہی مرتضی قدر ہوتے ہیں اور مصطفی قدر ہی مرتضی قدر ہوتے ہیں میرے جملے تو شمر مصطفی قدر ہی مرتضی قدر ہوتے ہیں مرتضی قدر ہی مرتضی قدر ہوتے ہیں تشک محبت تشک محبت اس کا محبت تشک محبت اس کا محبت تشک محبت جا حسن جا دان ماشاءاللہ یہ جامعہ ککول کا فیضان بیٹھا ہے ان کی تربیت تو دیکھیں ویسے اجنار کا لوگ ارسل جواب یہ دیتے ہیں یا حسین سے یا حسین دیکھیں رضی قدر کے آگے میں یا حسین یا بولو یا حسین یا حسین یا حسین کو کیوں گناہ ہے میرے نبی کا تو بڑا نوازہ حسین ہے عمر میں چھوٹے نوازے حسین اور میرے چتری بھی عدیس پڑی کھٹے خزائلوں بنا کے تو میرے دونوں کی حضیرے تھے دونوں کی نیشت میں پہلے مصفحہ نے حسین کا نام لیا ہے بولو حسین نے لیا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب آخر چھوٹا پہلے حسین بات ہوئے چھوٹے اور یہ زبان کونسی ہے یہ زبان ہوا ہے جس کے بارے میں قرآن کرے رہا وَمَا يَن تِكُوا نِلْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَغْيُنْ يُوْخَا مصفحہ ورمہ رہے الحسن و پہلے والحسین و بعد میں گویا کہ رب بھی چاہ رہا ہے حسن کو پہلے ذکر کر دیئے اس زمانے میں جس میں امام حسن کو جس مخلوق نے چھوڑا ہے نا وہ تر آپ نہیں جانتے وہ تر رز بھی جان سکتا ہے تو مسئلہ کچھ اور ہے اور وہ مسئلہ قیامت کا کیلئے چلتا رہے گا سبحان اللہ کیونکہ اصحابی کیا مجھوڑا چھوڑا کہ آئیے بیٹھا دیں تو میں بیٹھا دیں فرمایا سارے سے سارے ہیں چاہے وہ عین سے ہوں یا مین سے ہوں سبحان اللہ علماء بیٹھے ہیں علماء بیٹھے ہیں میرا مسئلہ ہی ہے میں سبس سات بجے بیٹھا ہوں ایک بجے تن میرا کہیں مسئلہ ہی ہے علماء کے ساتھ ہے اور میری زندگی کی رونہ بھی ہے تقریر وغیرہ تو اضافی کام ہے رات کو کرنی جن کو اصل مسئلہ تو وہ ہے کیا در اپنیت نے کو در اپن کو اندار تمہیں جسے سمار کرنے آگے ہیں مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں میں آپ کی توجہ چاہوں گا میرے گفتو کو عتم ہونے والی یہ تھوڑا سا میرے پاس وقت ہے مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں میں اور اللہ کے نبی گزر رہے ہیں جہاں سے گزریں پتھر بھی بولیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ درخت بھی بولیں السلام علیکہ یا رسول اللہ مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوا میں مخزون و مگمون ہوا کہ دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا کہیں پڑھنے والا نظر نہیں آتا لیکن آوازیں آ رہی ہیں مصطفیٰ نے میری حیت و قیفیت کو جب سمجھا تو مصطفیٰ متوجہ ہوئے وہ ذو نے برمایا علی کیوں پرشان ہوئے یا رسول اللہ پرشان ہی ہوا آوازیں قریب سے آ رہی ہیں لیکن پڑھنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا سببہ نے برمایا اچھا وہ ذو نے برمایا اوہ پاڑتے دیکھو وہ پاڑتے جی جی اسے کو یا رسول اللہ میں دیکھتے فرما وہ پتھر نظر آتا ہے یا رسول اللہ کی نظر آتا ہے فرمایا وہ جو پتھر ہے نا وہ مجھ محمد پہ سلام بھی پھر ایک مرتبہ وہ مجھ محمد کے پہ کیا بیج رہا ہے جی یا رسول اللہ یہ پتھر بھی آپ کا ذکر فرمایا کیا میرے ربنہ نہیں فرمایا آپ کا ذکر آپ نے بلند کر دیا آپ کا ذکر کسی دنیا کی کمینے کا موتاج ہے نہیں کسی کا موتاج ہے نہیں جب راسے میں ہوں بلند کرنے والا میں ہوں تو پھر کوئی کمی باقی رہتی نہیں اچھا اب توجہ میں آپ کی چاہتے ہوئے ایک حدیث پاک اس کی بزاق تو سراح اس کی تفسیر میں گوئے رہے یہ حدیث مفسد اور اب جو میں شناد ہو وہ مفسد توجہ وہ پتھر یہ درود و سلام پڑھ رہا ہے سلام پڑھ رہا ہے اب ایک حدیث پاک صحیح مسلم میں کتاب الفضائل میں حسن ادن سائی ہے یہ حدیث پاک نبی علیہ السلام ایک دن صحابہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں سبحان اللہ کہہ دیکھے ہیں سبحان اللہ پھر کہتے ہیں سبحان اللہ ایک مطبع پھر ہاتھ سوڑے سبحان اللہ بات بڑی عجیب ہے اور اس کو بہترین انداز میں آپ نے سن کر سمجھنے کی کوئیز کریں ابو بکر و عمر عثمان و علی تلغہ و زبیر حضرت بلال حبشی جیسے جید جنتی لوگ بیٹھے ہوئے ہوں مصطفیٰ تقریر فرمائیں دنیا والے خود اندازہ لگاؤ اندازہ تقلم کیا ہوگا اور اندازہ سما کیسی ہوگی مصطفیٰ تقریر فرمائیں میں تو مجھو نہ ہوگا آپ کی مصطفیٰ مرے میرے صحابہ میں تمہیں ایک چیز کا ذکر نہ سنا ہوں صحابہ نے ارزا سنائیں اب وہ وقت صدیق اران ہو گئے کہ وہ کتنی خوش نصیب چیز ہے جس کا ذکر رسول اللہ خود فرمائیں گے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ وہ یہ پاک اسحابہ صحابہ وہ میرے صحابہ وہ میرے یارو وہ میرے خود میں تمہیں چیز کا ذکر نہ سنا ہوں یا رسول اللہ سنا ہیں دنیا بند تو بچو چھو ہوں گا صحابہ ایمان ہے کہ کس کا ذکر کریں گے اللہ کے نبی کس کی فات کریں گے اللہ کے نبی کس کا تثر کریں گے وہ کتنا خوش نصیب ہے لیکن اللہ کے نبی نے جب ذکر کیا سیاہ بائران ہو کسی انسان جا نہیں اللہ کے نبی پتھر کا زیر فرمائے میرے نبی بھی اس نے کی حدیث سئی اللہ کے نبی سیاہ با سیاہ با سیاہ با سیاہ با تکر میں یہ بات شاہ پھر رہےandra زیانے مبنی لہ حریق پھر بولو صبحان میرے مصطفیٰ قرمتے ہیں میرے صحابہ سنو ابھی میں نے اعلان نبوت نہیں فرمایا مکہ سے میں گزرتا تھا نا تو وہاں پہ ایک پتھر تھا اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے فرمایا وہ اعلان نبوت ابھی میں نے نہیں کیا پہلے گزرتا تھا اس پتھر کو میں جانتا ہوں اس پتھر کو میں جانتا ہوں میں مولانا حنید صاحب کو جانتا ہوں اس کو تعلق کی ایک علت کو دیا ہے اور یو داروں خطموں علیہ اللہ کی اس خطم کا داروں بلا علیہ اللہ کی میرے جاننے کا ایک سبب ہے ایک ذریعہ ہے ایک واسطہ ہے اس واسطے کی بینہ پہ میں ان کو بھی جانتا ہوں میں یہ آپ کے ہم سب کے مجھے پر بہت ہوں ہم سب کے مجھے پر بہت ہوں میرے کوئی جانتا ہوں مصطفیٰ آپ پتھر کو جانتے ہیں کس واسطے سے جانتے ہیں اس واسطے کی بینہ پہ تاغوز ہے مصطفیٰ نے واسطہ بیان فرمایا سنو واسطہ کیا حضور فرماتے ہیں واسطہ یہ ہے کانا یسلمو علیہ کانا یسلمو علیہ کانا یسلمو علیہ علمات العبا جانتے ہیں کانا یسلمو علیہ اس کا ترجمہ میں اپنے سے جھو گھتا ہوں اگر تیاری میں چھو اس پچھر کو لوگ میں سرندو ہے گھتے ہیں اس اگر ترمہ ملو حمدہ سلام پڑے ہیں کیونکہ استمرار ہے نا اب استمرار کا مطلب یہ ہے ابھی گزرگ سلام پڑے گے پھر گزرگ سلام پڑے گے پھر گزرگ سلام پڑے گے پھر گزرگ سلام پڑے گے جتنی منطقہ میں گزرگا وہ تو تسلسل کے ساتھ اللہ سبیلے دوام مجھ پہ سلام پڑا کرتا تھا میرے سے آبار سلام تو اعلان نبوت سے پہلے پڑتا تھا انی لہارتو اللہ میں نے اس کا قضمہ یوں کیا اور میرا دل یہ چاہتا ہے چونکہ شروع میں بھی انی لہارتو ہیں دوسری مطلبہ آگیا ہے میرا اس کے چاہتا ہے علماء میں ایک تعیم فرمائے گے میرے لیے ایک دوابی فرمائے گے سلام فرماتے ہیں پڑتا تو اعلان نبوت سے پہلے تھا انی لہارتو اور آن وہ اب بھی مجھ محمد کی نگاہوں میں رہتا ہے وہ اب بھی مجھ محمد کی دنیا والوں تعلق حضور سے پہچان کا ضرور ہے حضور سے تعلق کی پناہ تعلق کی علق تعلق تواس اگر آپ جاتے ہیں مصطفیٰ پہچان میں رکھے ہیں مصطفیٰ سے جو ہوں میں رکھے ہیں پھر لوگوں کی بات نہ سو عزان ہو پہلے بھی پڑھ بعد بھی پڑھ نماز سے پہلے بھی پڑھ بعد میں بھی پڑھ خوشی کے موقع پر بھی پڑھ غمی کے موقع پر بھی پڑھ خدا کی قصر جب لوگوں کی باتوں سے مستقلی ہو جائے گا اپنے نبی سے سکتا ہے پڑھتا رہے گا دنیا سے چاہتے ہوئے پھر پھر ساختا رہ کر جائے گا انہیں چانا انہیں مانا نہ رکھا کے رسے کام لِللہِ الخمد میں دنیا سے لِللہِ الخمد میں دنیا سے نعرہِ حیدری بس نعرہِ حیدری نعرہِ ختمِ نبوفر نعرہِ ختمِ نبوفر نعرہِ ختمِ نبوفر مصطفاء فرماتے ہیں انہی لارف الان وہ اب بھی مجموع حمد کی کس میں رہتا ہے جی نکاہوں میں رہتا ہے دنیا والو توجہ کرو میرا اللہ پتروں سے بھی رسول اللہ کا ذکر کروا رہا ہے اور کروا کے یہ بات تشاہت فرما رہا ہے وَرَفَانَا اللہ کا ذکرہ سونے آپ کوئی کرے یا نہ کرے پتر بھی ذکر تیرا کرے گی درک بھی ذکر تیرا کرے گی اللہ تعالیٰ میرا اللہ تعالیٰ جو باتیں میں کر سکتا تھا میں نے کی ہیں اس دوران چونکہ خلق الانسان و ضعیفہ انسان کمزور ہے طبی بھی کمزور ہے حقیقی بھی کمزور ہے ظاہر بھی کمزور ہے روحانی جسمانی ہر اتبار سے اینہی بھی مجھ سے علماء کے اس جمع وفیر میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو کہ مجھے ضرور معافت میں اللہ تعالیٰ میرے اولان کا کامیہ حاصل ہو سب کو اللہ تاریمی سعادتیں اللہ تعالیٰ کیونکہ